اسلام علیکم میں ہوں رباب جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودر باب جانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے امت مسلمہ کا سب سے موضوع ترین لیڈر اس وقت کون ہے اس موضوع پر ایک سروے کروایا نون لیگ نے اور نتائج جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اور نتائج کچھ ایسے ہیں کہ ایک تو اس کا سیمپل سائز بہت چھوٹا رکھا گیا صرف ساڑھے بارہ ہزار لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا اور ایسا محسوس ہوگا آپ کو نتائج دیکھ کر ابھی آپ کو حیران ہونے کا موقع میں دوں گا جب آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاپ فائیو کونس ایسے لیڈر ہیں اور ان کو کتنی کتنی پرسنٹیج اور کتنے کتنے ووٹس ملیں تو یہ جو ساڑھے بارہ ہزار کا سیمپل سائز ہے یہ شاید صرف رائیونڈ کے آس پاس اسی کی چار دیواری کے اردگرد جو لوگ رہتے ہیں یا وہاں سے گزرتے ہیں ان لوگ کو شاید پکڑ پکڑ کے یہ پوچھا گیا ہے چونکہ لوگوں نے حیران کن نتیجہ دے دیا اور ایک ایسے لیڈر کے حق میں سب سے زیادہ ووٹس آئے جو کہ اپنے ملک میں کئی سال سے موجود نہیں ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ووٹ دینے والے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ موضوع ترین لیڈر ہے جو اپنے لوگ کے درمیان اپنے لوگ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جبکہ اس کے اپنے بھائی کی حکومت ہے اور سارے حالات بلکل سازگار ہیں سب بلکل اس وقت موضوع ماحول ہے لیکن اس کے باوجود حضرت ملک میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب کیا اس ساڑھے بارہ ہزار لوگوں کا نتیجہ سامنے آیا ہے اور کتنی کتنی پرسنٹیج سب کو ملی ہے سب سے زیادہ جو اس میں ووٹس حاصل کیے ہیں کیاون فیصد ففٹی ون پرسنٹ یعنی ساڑھے بارہ ہزار کا ہاف آپ کریں تو سوہ چھ ہزار سے زیادہ یہ بنتا ہے تو نواز شریف کو ملے ہیں نواز شریف جو کہ پاکستان کے تین بار کے وزیر آزم ان کو ووٹ ملے ہیں کیاون فیصد تو یہ ساڑھے بارہ ہزار میں سے کیاون فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے سب سے موضوع لیڈر نواز شریف ہیں تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں دوسرا نام رجب طیب اردوان جو پچیس فیصد یعنی نواز شریف کے آدھے سے بھی کم ووٹ لے سکیں رجب طیب اردوان جو کہ اس وقت ترکی کے ایک بار پھر صدر بن گئے ترکی کی عوام اور پوری امت مسلمہ سب جانتے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ترکی کے حالات کو بدلہ ہے اور لوگ کی کتنی وہاں پر پسندیدہ اور مقبول ترین وہ شخصیت ہیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور تیسے نمبر پر آتے ہیں اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید تیسے نمبر پر عمران خان کا نام آ جائے تو ابھی نہیں ابھی تھوڑا سا انتظار آپ کو اور کرنا پڑے گا چونکہ یہ جو ذہین یہ بہت جو عالی پائے کے اکل مند لوگوں نے جو نتیجہ دیا ہے اس کے مطابق ابھی عمران خان کا نمبر نہیں آیا بلکہ تیسے نمبر پر محمد بن سلمان ہے جنہوں نے چودہ فیصد ووٹ حاصل کی ہیں چودہ فیصد سعودیہ کے محمد بن سلمان کو ووٹ مل گئے تو اب شاید چوتھے نمبر پر ہوں گے عمران خان نہیں ابھی بھی چوتھے نمبر پر عمران خان نہیں ہے چوتھے نمبر پر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی ہیں جنہوں نے نو فیصد ووٹ حاصل کی ہے تو اب معاملہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکا ہے اب آپ سوچیں کہ سنگل ڈیجٹ میں معاملہ آ چکا ہے اب پانچوے نمبر پر جو نام ہوگا اس کے ووٹ اور اس کی شرعہ جو پرسنٹیج ہے وہ یقینی طور پر نو فیصد سے کم ہوگی اور پانچوے نمبر پر جو نام ہے اس نے جو ووٹ حاصل کی ہیں وہ صرف ایک فیصد ووٹ حاصل کی ہیں یعنی ساڑھے بارہ ہزار لوگوں میں سے صرف ایک فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان وہ لیڈر ہیں جو کہ امت مسلمہ کو موضوع طریقے سے لیڈ کر سکتے ہیں تو کتنے شفاف یہ نتائج ہیں یا یہ کن لوگوں سے سروے کیا گیا یا کن علاقوں سے کیا گیا آپ سب بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور یہ سروے اور اس طرح کی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں اور اس دور میں بہت سارے سرویز میں عمران خان پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہوا کرتے تھے ایون آپ اوورسیز میں بھی اگر سروے کرائیں تو وہ لوگ بھی عمران خان کو ہی ابھی بھی پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر مانتے ہیں ایک سوال اپنی جگہ پر کہ یہ موجود بھی ہیں یا کہ یہ صرف نمبر ان کا ایک دے دیا گیا یہ سیمپل سائز کیجئے ہم نے ساڑھے بارہ ہزار لوگوں سے پوچھا اور یہ یہ انہوں نے نتیجہ دیا ہے اس نتیجے کو مانے گا کون اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی اس کو مانتا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمیں اس کے شفاف ہونے پر یقین ہے مجھے تو یہ کسی دور بھی شفاف نہیں لگتا چونکہ شفاف نتیجہ گر یہ ہوتا تو اس کے جو نمبر ہیں جو عداد و شمار ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے چونکہ پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص یہ ضرور سوچے گا کہ اگر آپ کی آواز کوئی آپ کا مقدمہ کوئی دنیا میں لڑ سکتا ہے دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ آپ کے درمیان موجود ضرور ہونا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ